اسلام علیکم ایبریوان کیسے ہیں آپ سب میں تو چار دن سے بیمار تھی سخہ اور خانسی بھی تھی مجھے بہت زیادہ اور پھر اس کے بعد میرے دان میں بھی کافی در تھا جس وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور یہ چار دن کا پرانے ویڈیو جب میری بیٹی ہوسٹل جا رہی تھی تو یہ اس کی دیاری ہم کر رہے تھے یہ رات کا ٹائم ہے ساتھ ساتھ میں وہ اپنا کامرہ بھی صاف کر رہی تھی تو میں نے کہا میں جلدی سے ویڈیو بھی بنائی اس دن میں میں بیمار تھی مگر پھر بھی میں نے کہا میں ویڈیو بنا لی تھی اور یہ رات کا ٹائم ہے تو یہ پیکنگ تو ہم پہلے کر رہے تھے مگر بیمان آگئے تھی جس کی وجہ سے پھر ہم نے چھوڑ دی تھی پیکنگ تو پھر یہ ساری چیزیں ہم باہر لیائے تھے یعنی کہ لاؤنج میں تاکہ آسانی سے پیکنگ کر سکتے سارے کبر میں جتنے بھی کپڑے تھے تو وہ سارے بینے نکال دیئے تھے ساتھ میں اس کی سسٹر کے جو کپڑے تھے بچے کچھیں تو سب کپڑے نکال دیئے تھے اور بیک کو بھی رکھ دیا تھا اور پیکنگ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھا اس لیے کہ سباہ نہیں آ رہی تھی کہ کام سے کام بھی لے کے جائے اچھی چیزیں پیٹی جس طرح کی رہی کہ ماما صحیح کپڑے لے کے گھر میں تو انسان ہر طرح کے کپڑے پہن لیتے ہیں مگر یہ ہوسٹل کی تھا تو اس وجہ سے وہ کہہ دی کہ نہیں ماما صحیح کپڑے ہوں تو دیکھ رہی تھے بس تو یہ گھر کے کپڑے رکھیں کچھ اس میں سے نئے سوکس لیے تھے اور کچھ پرانے گھر سے بھی لے لیے تھے تو پھر رکھ لیے تھے پھر میں نے اٹھا دیئے پھر ہم نے کاؤنٹ کیے کہ نہیں اتنے سوکس رکھنے چاہیے اس طرح رکھیں سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر چلو پھر بھی شکر الحمدللہ یہ بھی ڈسٹنگ کے یہ کپڑے تو ہو گئی بس پیکنگ ہو گئی تھی اور یہ اپنے لیے میں نے لیا تھا مگر ہم نے اس کے لیے نیا نہیں لیا تو یہ بھی دے دیا تھا کہ چلو ادھر اگر کام آ گیا تو اور یہ کپڑے میں دیکھ رہی تھی اس میں یہ سوکس وغیرہ پھر اس کو میں نے شاپر میں رکھے سارے سوکس کو پھر یہ رکھ دیئے تھے پھر میں نے نکال دیئے پھر وہ کر دیئے تو بس یہ اٹھنے سوکس پھر ہم نے کہا کہ یہ رکھ دیتے ہیں اور اس میں دو اور پانچ چھ جوڑے تقریبا ہم نے پھر اس میں سے سلیکٹ کیے تھے وہ رکھ دیئے ٹوپیاں کیپس وغیرہ جانماز نماز کے لیے دپٹہ وہ سب کچھ پیک کر دیا تھا اور پھر یہ بکس بند نہیں ہو رہا تھا پھر بیٹی نے یہ ٹپ بتائے کہ ماما اس کے اوپر ویسلین لگا دیں پھر ٹرولیم جیلی نا پھر یہ صحیح طریقے سے زب بند ہوگی تو یہ پھر وہ کیا تو یہ ٹپ صحیح تھی پھر یہ بند ہو گئے تھے پھر کپڑے تو پیک کر لیے تھے پھر ساتھ میں یہ اور چھوٹا موٹا سامان تھا اور یہ کھانے کی چیزیں بھی اس نے کہا تھا کہ اپنے ساتھ میں لے کر جاؤں گی ادھر دے تو تو ہیں مگر یہ کہ پھر بھی بھوک لگ جاتی ہے اور یہ تو ہر وقت مو چلاتے ہیں تو یہ چپس وغیرہ دیئے اور ساتھ میں بسکٹ دیئے اور سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ کہانے کیلئے اور کہا دیں تو ابھی جب ہوں گھر میں تو ابھی خیالت ہے کہ اچھا یہ بھی دوں گی یہ بھی ساتھ میں اور یہ جوٹولے کچھ میں نے رکھ لیا تھا یہ گھر میں پہلے سے پڑا ہوا تھا یہ خریدہ نہیں ہے تو کچھ اس کو دے دیا تھا اور یہ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ سرف میں نے بوتل میں ڈالی ہے اور کیپ میں سراخ کر دیئے تاکہ اگر کپڑے دھونے وغیرہ کچھ ہو تو چلو اپنے حساب سے یہ استعمال کریں گے یہ رات کا یہ ٹائم بج گیا تھا اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں ہم نے آٹھ بجے تقریبا پیکنگ شروع کی تھی اور پھر یہ میں گول گول گھوم رہی تھی اس سامانے میں اتنا زیادہ تھنگ بہت زیادہ تھک گئی تھی پھر کچھن میں آئی ہارٹ پارٹ میں یہ روٹی دیکھ رہی اگر ہوئی پوسک بھوک لگی تھی مگر چلو پھر فروٹ وغیرہ کھا لیا تھا اور پھر یہ صبح کے ٹائم میں تو یہ بس بیٹی کو ہم کالج لے کے جا رہے تھے نہیں ہسٹل کالج نہیں ہسٹل اور دوستوں میں بہت زیادہ خوابوں بہت زیادہ بس اللہ خیر سے اس کے یونیورسٹی کے دن گزارے اور پھر یہ رات کا ٹائم میں ہم نے پھر صبح کے گئے تھے اور پھر رات کو اس لیے کہ ہسٹل کا کمرہ وغیرہ بھی سیٹ کرنا تھا اس کو اتنا پتا نہیں تھا وہ مجھے بھی اتنا وہ نہیں تھے ساتھ میں اور روم میٹ پی تھی تو اس لیے اور میری طب سے اللہ حافظ اللہ حافظ